اس وڈیو کے اندر جو ہم پاری نیکس وڈیو ہے ابھی ہم نے ریڈیکل اوف آئیڈیل کا کرائٹریہ دیکھا تھا کہ ریڈیکل اوف آئیڈیل کب ہوگا جب آپ کے پاس آئی جہا ہے وہ سکیئر فری منومیل آئیڈیل ہوگا اس نیکس وڈیو کے اندر جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر بیسی کلی ہم منومیل آئیڈیل کے کیس میں ریڈیکل آف دیٹ آئیڈیل کو کمپیوٹ کرنے کامیتھر دیکھیں گے کہ اس کو کمپیوٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جسٹ ہم کریں گے یہ بسیقلی ایک result ہے اس result کو use کرتے ہوئے ہم radical of monomial ideal کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں again وہی چیز ہے کہ اگر monomial ہے اگر polynomial ideal ہے اس میں radical کو کمپیوٹ کرنا مشکل ہے لیکن monomial کے case میں ہم اس کو using this result جو ہے وہ radical اس کا calculate کر سکتے ہیں so result کہ that result is let i be a monomial ideal ٹھیک ہے then its radical is equal to that given by u square root لکھا ہوئے and u belong to minimal set of monomial set of generators یہ u square root جو ہے ابھی ہم اس کی example کریں گے اس میں کرتے ہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی monomial ہے اس کا جواب square root لگے square root لینے کا مطلب ہے کہ اس کے ساری جو powers اڑا دیں باقی جو powers 1 رہ جائیں گی وہ آپ کے پاس اس کا square root آ جائے گا ٹھیک ہے for example if u is equal to x1 a1 سے لے کر xn an then its square root u is nothing but x1 سے لے کر xn تک یعنی کہ اگر آپ کے پاس u جو ہے وہ x1 square x2 cube x3 5 ہے آپ کے پاس u کا square root ہوگا that is equal to x1 x2 and x3 ٹھیک ہے تو اب ہم اس result کو proof کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ ہم نے proof basically یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس u are given with some monomial ideal i تو اس کا جو radical ہے that is given by u where u belong to minimal set of monomial generators of i ٹھیک ہے ہم یہ suppose کرتے ہیں کہ actually radical is given by this one ٹھیک ہے تو ہم یہ suppose کرتے ہیں کہ یہ جو ideal ہے that ideal is j this is some ideal j ٹھیک ہے اور ہم یہ i radical کو proof کریں گے کہ that is equal to j ٹھیک ہے اس سے پہلے اس کو proof کرنے سے پہلے ایک fact ہے وہ fact یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ اس کو دیکھیں اس ideal j کو then it is clear that i جو ہے وہ contain کر رہا ہے اس j کے اندر i اس j کے اندر کیوں contain کر رہا ہے کیونکہ j کے اندر جو generators ہیں اس میں i کے جو generators تھے اس کو ہم نے scale root کی form میں لکھا ہوئے یعنی کہ for example اگر آپ کے پاس i جو ہے that is equal to generated by x1 square x2 cube اور then you say for example x3 ٹھیک ہے تو اگر میں اس کی powers کو remove کر دوں گا یعنی کہ x1 x2 اور x3 کر دوں گا definitely اس کے اندر جو ہے یہ i اس کے اندر contain کرے گا کیوں contain کرے گا کیونکہ ld ملٹیپلائی کریں گے اس کو x1 اور x2 square کے ساتھ تو اس کے اندر آپ کو یہ containment مل جائے گی تو actually i جو ہے وہ contain کر رہا ہے اس j کے اندر ٹھیک ہے moreover یہ j جو ہے that j is a radical ideal کیوں radical ideal ہے کیونکہ already یہ scare free ہے اور ہم نے already دیکھا ہوا ہے کہ جو ideal scare free ہوتا ہے آپ کے پاس ایک radical ideal ہے ٹھیک ہے تو j scare free کس لی ہے کیونکہ ہم نے جو u i کے generators تھے اس کو ہم نے اس کا radical لے لیا ہوئے جنیٹرز کا سارے scare free کے فارم convert ہو گئے تو j itself جو ہے وہ ایک آپ کے پاس radical ideal ہے ٹھیک ہے تو fact کیا ہے j آپ کے پاس radical ideal ٹھیک ہے اب basically اس quality کو proof کرنے کے لیے ہم نے دو چیزیں proof کرنی ایک ہم نے یہ proof کرنا ہے radical of i جو ہے وہ contain کر رہا ہے j کے اندر اور دوسرا ہم نے یہ proof کرنا ہے کہ j جو ہے radical of i کے اندر اگر ہم یہ proof کر دیں گے then we are done ٹھیک ہے جی ہم start کرتے ہیں with this first of i کے اندر and we will prove that f is actually contained in j ٹھیک ہے اب f radical of i میں بلانگ کر رہے ہے it means that f کی کوئی power ہے m وہ i کے اندر بلانگ کر رہی ہے this is by definition for some integer m greater than 0 کے ٹھیک ہے at the same time by definition جو ہم find کی ہے وہ to u is scale root and u belong to generating set of i تو f اگر آپ کے پاس f کی power m i میں سے لئی ہے it means that f power m جو ہے وہ j میں بھی belong کرے گی f کی پاور m j میں بھی بلانگ کرے j میں بلانگ کرے by definition کیونکہ ہم نے j وہ contain کرے گا لیکن j جو ہے that is actually a radical ideal so that implies that جو آپ کے پاس f جو ہے that f actually belongs to radical of j ٹھیک ہے but since it is a radical ideal so this is actually belong to j so that means that radical of i ہم نے f لیا تھا radical of i میں سے اور یہ ultimately f contained in j ٹھیک ہے تو یہ first containment یہ یہاں پہ proof ہو گئی ہے for the second containment second containment we will prove that j is contained in radical of i so that u ہم نے ایک element لے لیا from the generating set of i minimal set of monomal generators of i so that means یہ بالکل ویسے ہی ہے جو ہم نے اس پہلے جو result proof کیا تھا اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر u آپ کے پاس ہے وہ some monomial ہے x a1 so on x n ki power an یا اگر وہ monomial ki form ہے تو x i1 x r ki form میں لکھنے that is ar تو اس ki highest power لیتے na is maximum of a ہم نے پہلے جو proof کیا تھا اس کے اندر دیکھا تھا اس effect کو ہم یہ use کریں اگر if u belong to generating set of phi it means u radical means that you a element مل جائے گا ہر u کے لیے اس کو میں a u کا نام دی ہے کہ اس ki power لیں گے to i کے اندر جائیں گی اس کے ہمیں ایک ایسا number مل جائے گا جس power i کے اندر belong کرے گی what does it means that u root that belong to radical of i ٹھیک ہے u square root radical of i کو belong کر رہے ہے لیکن یہ تو جو radical of i form کے elements ہیں یہ j کے اندر belong کرتے ہیں that means that j is contained in radical of i ٹھیک ہے تو یہ second containment ہے جو proof کرنی تھی وہ اس fact سے نظر آ رہی ہے that means that both are ok so that j is equal to radical of i جو ہم نے ابھی proof کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی proof کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کر سکتے ہیں for example if you are given with monomial ideal سے x1 square x2 cube x3 4 then its radical is nothing but آپ اس کی powers کو remove کر دیں x1 x2 and x3 ٹھیک ہے جو کہ ہم ایک کہ رکھا اس scale اٹھ لیں گے powers قتم ہو جائیں تو radical اس کے برابر آجائے گ منومل کے کیس میں radical compute کرنا easy ہے polynomial کے کیس میں easy ہے لیکن polynomial کے case میں ہم نے ریزلٹ کی مدد سے radical of polynomial ideal کو compute کر لیے